اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستان محترم بھائی نے سوال کیا ہے کہ ہفتے میں کتنی بار شراب پینا جائز ہے ہفتے میں کتنی بار شراب پینا جائز ہے اور کن کن دنوں میں شراب پینا جائز ہے اس کی مکمل تفصیل اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو بتانے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کے جلدی کے ساتھ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب اور ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیں تاکہ ہم اپنی اور اپنے چہنے والوں کی احسن طریقے سے اصلاح کر سکیں ہمارا مقصد ہمارا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سے آپ کو دین اسلام اور اسلام کی طرف راغب کرنا ہے ہمارا مقصد خدمت خلق ہمارا مقصد عوام الناس کی بھلائی اور اپنی بھلائی ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی مقصد نہیں آپ بھی اس ہمارے نیک مقصد و مشن میں ہمارا ساتھ دیجئے گا برستان محترم بھائی نے سوال دیا کہ ہفتے میں کتنی بار شراب پینی چاہیے اور کن کن دنوں میں شراب پینی چاہیے سب سے پہلے دیکھیں کہ شراب کوئی ایسی کنٹری نہیں ہے کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر شراب سرعام فروخت نہ ہوتی ہو اب دوسرے ممالک کو چھوڑیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہی دیکھ لیں اسلامی جمہوریہ پاکستان پر ہی ایک نظر ڈال لیں کوئی ایسا پاکستان کا شہر نہیں ہوگا کوئی ایسا پاکستان کا گاؤں نہیں ہوگا کوئی ایسا پاکستان کا ظلہ نہیں ہوگا جہاں پر سرعام شراب نوشی نہ کی جاتی ہو اور کہاں پر سرعام شراب کی فروخت نہ کی جاتی ہو ہر علاقے میں ہر گھاؤں میں ہر بستی میں کوئی شادو نادر ہوں گے لیکن شاید ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اس لانت اور اس نہوسہ سے بچ جائیں بھائی اسلام میں شراب حرام ہے اسلام نے شراب پینے کی نا تو قطعی طور پر اجازت دی ہے ہفتے میں چھوڑ کر مہینے میں چھوڑ کر سال میں چھوڑ کر اسلام انسان کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا اسلام انسان کو مسلمان کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا اس وقت سے لے کر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت کی شام تک اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا